اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماری دیر سٹوڈنٹس این ویئرز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کانٹیجنسیس تھیری جو ہیں وہ لیڈرشپ کی سٹارٹ کی ہوئی تھی اسے پریویس لیکچر میں ہم ٹریڈ تھیریز آف لیڈرشپ بسکس کر چکے ہیں سیچویشنل لیڈرشپ تھیریز بسکس کر چکے ہیں پریویس ویڈیو میں میں نے کانٹیجنسیس تھیریز کو ڈسکس کیا اس کو بریف کریا کہ کانٹیجنسیس تھیریز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیڈرشپ کو انٹرڈیوز کروایا گیا ہے لیڈرشپ کو سمجھایا گیا ہے by considering our important factor and that important factor is environment in which leader grows in which leader works تو لیڈر جیسے انوارمنٹ میں ہوتا ہے وہ انوارمنٹ لیڈر کی گروت کے لیے لیڈر کی recognition کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو contingencies theories کا مطلب ہی ہے کہ جس میں environment کو contingencies کو importance دی جاتی ہے تو میں نے discuss کیا تھا کہ ہم ان contingencies theories میں تین theories کو discuss کریں گے فیڈلرز موڈل کو headzee and blanchard's situational leadership theory and pathfool theory اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تالہ آپ سے headzee and blanchard's situational leadership theory discuss کروں گا تو let's start with headzee and blanchard's situational leadership theory headzee and blanchard's situational leadership theory headzee and blanchard's وہ researchers ہیں جنہوں نے research کی اور یہ model دیا situational leadership theory کا کیا ہے جی یہ model اس model کے بارے میں میں آپ کو بریف کر دوں کہ اس model کے مطابق جو leadership effectiveness ہے اس theory کے مطابق headzee and blanchard کے مطابق leadership کی جو success ہے that depends upon followers readiness follower کی ability پر اور followers کی willingness پر ان کی ان کے passionate ہونے پر ان کے محنتی ہونے پر ان کے determinant ہونے پر leader کی success جو ہے وہ depend کرتی ہے مطلب اگر آپ کو اچھے followers ملیں گے قابل follower ملیں گے ایسے followers جو کہ جن کا ڈین کی determination بھی ہوگی جن کا ارادہ بھی پختہ ہوگا جو حمت والے ہوں گے جو strong minded people ہوں گے جن میں experience بھی ہوگا skill بھی ہوگی اگر آپ کو ایسے followers ملیں گے تو leader کی جو effectiveness ہے وہ improve ہو جائے گی leader بہت easily successful ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی situation میں کیونکہ یہ situational leadership theory کی ایک type ہے تو اگر کسی situation میں آپ کے followers جو ہیں ان میں abilities نہیں ہیں یا آپ کے followers willing نہیں ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ نہیں رکھتے determinant نہیں ہیں تو ایک leader جو ہے ایسے situation میں ایسے followers کے ساتھ successful نہیں ہو سکتا تو ہیڈزی ان بلینچر نے چار طرح کی situations جو ہیں وہ رکھی ہیں سامنے followers کی readiness کے حوالے سے ان four situations میں leader کو کیسے behave کرنا چاہیے تاکہ leaders successful ہو سکے effective ہو سکے ہیڈزی ان بلینچر نے یہ بھی propose کیا ہے تو لیٹس سٹارٹ کہ بھئی آپ کے followers کتنے اہم ہیں آپ جانتے ہیں کسی بھی situation میں leader اکیلا successful نہیں ہو سکتا جب تک اس کے followers ready نہیں ہوں گے جب تک اس کے followers cooperative نہیں ہوں گے جب تک اس کے followers اس کا ساتھ نہیں دیں گے کسی بھی objective کو achieve کرنے کے لیے تو followers different types کے ہو سکتے ہیں اپنی readiness کے point of view سے تو ہم ان کو discuss کرتے ہیں followers can accept or reject the leader situation ہے کہ کچھ situation میں followers اپنے leader کو accept کر لیتے ہیں اور کچھ situation میں followers اپنے leaders کو reject کر دیتے ہیں یہ acceptance اور rejection کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ situation میں follower اپنے leader کی بات مانتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس کے کہنے پر ایک point پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے اس کو perform کرتے ہیں اور کچھ situation میں آپ کے followers جو ہیں وہ reject کر دیتے ہیں مطلب وہ leader کو follow نہیں کرتے leader کی جو statements ہوتی ہیں leaders کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں اس پر willingness show نہیں کرتے یا اس کی ability نہیں رکھتے تو leader کی کامیابی جو ہے وہ followers پر depend کرتی ہے effectiveness depends upon followers response دا leaders action تو ہیرزی ان بلینچر سیچویشنل leadership تھے کے مطابق جو ہے وہ اگر leader جو ہے وہ اگر followers جو ہیں وہ response کریں گے leaders action پر تو leader جو ہے وہ successful ہوگا اور اگر follower leader کے response leader کو response نہیں کریں گے جواب نہیں دیں گے محنت نہیں کریں گے اس کے actions کو accommodate نہیں کریں گے اس کے accordingly perform نہیں کریں گے تو follower leader جو ہے وہ کبھی بھی successful نہیں ہو سکے گا تو readiness کے wording جو ہے وہ use کی گئی ہے term use کی گئی ہے اس کا مطلب دو چیزیں ہیں is the extent to which the people have the ability and willingness to accomplish a specific task followers readiness کا مطلب یہ ہے کہ followers جو ہیں ان میں ability بھی ہو اور willingness بھی ہو مطلب وہ اس قابل بھی ہو ان میں skill بھی ہو experience بھی ہو اور ان کا ارادہ بھی مضبوط ہو وہ کام کرنا بھی چاہتے ہو وہ محنتی ہو کہ وہ accomplish کر سکیں ایک task کو اگر followers کی readiness high ہوگی تو leader جو ہے وہ successful ہوگا اور اگر followers کی readiness جو ہے وہ weak ہوگی poor ہوگی تو leader جو ہے وہ unsuccessful رہے گا تو ہیرزین بلینچر نے بڑا اچھا model دیا انہوں نے different type of followers جو ہیں ان کو چار groups میں divide کیا اور اس کے accordingly situation کو handle کرنے کے لیے follower کو leader کو اس کا behavior بھی بتایا کہ leader کو کس situation میں کس قسم کے follower کے ساتھ کیسا behavior شو کرنا چاہیے تو first category ہے جی ہیرزین بلینچرڈ کے مطابق اگر آپ کے follower unable ہیں مطلب وہ skillful نہیں ہیں ان میں ability نہیں ہے experience نہیں ہے اور وہ unwilling بھی ہے اور وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ میں ability نہ ہو لیکن آپ کام کرنا بہرحال چاہتے ہیں آپ محنتی ہوں لیکن ایسے follower جو unable بھی ہوں اور unwilling بھی ہوں نہ ان میں ability صلاحیتیں ہوں نہ وہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں lazy people ہوں صرف time pass کرنا چاہتے ہوں اپنے leader کو reject کر چکے ہوں تو ایسے situation میں leader کو کیا کرنا چاہیے easy task دینے چاہیے clear اور specific direction بتانی چاہیے time to time interfere کرنا چاہیے اور followers کو بتانا چاہیے کہ انہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تاکہ clear اور specific direction کو follow کر کے leader جو ہے وہ successful ہو سکے تو جتنے آسان آپ ان کو direction بتائیں گے جتنے آسان جتنے clear ان کو ان کی assignments دیں گے اتنا اچھا جو ہے وہ followers جو ہیں وہ perform کریں گے اور آپ کو desire results جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے heads and blanchard کے مطابق جو second type of followers ہیں وہ unable ہیں مطلب ان میں ability نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے follow کرنے کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ less experience people ہیں less skillful people ہیں لیکن they are willing ان کا ارادہ پختہ ہے وہ determinant ہیں وہ محنتی ہیں آپ انہیں کوئی task دیں گے تو وہ easily perform کر لیں گے اپنی performance وہ ہے اس کی high category کو show کریں گے تو اگر آپ کے follower unable able ہیں لیکن وہ willing ہیں ارادہ رکھتے ہیں کام کو کرنے کا تو ایسے situation میں leader کو high task orientation show کرنی ہے high task orientation کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ leader کو اپنی skill کو اپنے experience کو use کرتے ہوئے high task present کرنے ہیں higher goal set کرنے ہیں اور followers کو accommodate کرنا ہے سکھانا ہے compensate کرنا ہے تاکہ ان کی abilities میں اضافہ ہو سکے ان کو ساتھ ساتھ training provide کرنی ہے اپنی task orientation display کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو leader میں skill ہے experience ہے قابلیت ہے اسے وہ follower تک transform کرنی ہے followers کو سکھانا ہے انہیں coaching provide کرنی ہے تو high task orientation provide کر کے آپ unable followers کو able بنا سکتے ہیں ان کی abilities میں اضافہ کر سکتے ہیں willing تو وہ already تھے تو اس طرح جب آپ کے follower میں abilities میں اضافہ ہو جائے گا ان کی willingness میں اضافہ ہوگا تو ultimately جو leader ہے اس کے جو goals ہیں وہ achieve ہو جائیں گے then comes to the third category of followers third category of followers کیا ہے کہ ایسے followers ہیں جو abilities رکھتے ہیں skills رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ leader کو follow نہیں کر رہے leader کے ساتھ وہ adjust نہیں ہو پا رہے leader کو accept نہیں کر رہے ہو سکتا ہے جو recently leader میں change آیا ہو organizational جو management ہے اس میں change آیا ہو یا وہ کسی leader کو already follow کرتے ہو لیکن وہ اس leader کو جو ہے وہ accept نہ کر پا رہے ہوں same is the case with our country کہ جب بھی یہاں پر یہاں پر leadership کا change جو ہے وہ bureaucracy جو ہے اس کو accept نہیں کر پا رہے اس کو willing نہیں ہے اس کو follow کرنے کے لیے تو اگر یہ بھی willing ہو جائیں تو abilities ان میں already ہیں اگر یہ willing ہو جائیں تو leader جو ہے وہ اپنے goals کو achieve کر سکتا ہے تو followers کی abilities ہوں اگر لیکن followers جو ہیں وہ willingness show نہ کریں راضی نہ ہوں determinant نہ ہوں تو ایسی situation میں leader کو کیا کرنا ہے polite رہنا ہے نرم رویہ رکھنا ہے supportive اور participatory style اپنانا ہے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے followers سے رائے لینی ہے انہیں جو ہے وہ participation دینی ہے ان کی مرضی کے مطابق goal set کرنے ہیں اور ان سے رائے لے کر فیصلہ کرنا ہے تاکہ ان میں sense of participation sense of ownership create ہو اس طرح وہ leader کے goals کو جو specific task ہے ان کو accomplish کرنے کے لیے جو ہے وہ gather ہو سکتے ہیں ان کو کرنے کے لیے وہ concentrate کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے followers میں ability ہے لیکن وہ willing نہیں ہیں تو ایسی situation میں leader کو successful ہونے کے لیے supportive style use کرنا ہے اپنے followers کی respect کرنی ہے accommodate کرنا ہے انہیں ان کی غلطیوں کو ignore کرنا ہے اور فیصلہ کرنے میں ان کو participation دینی ہے ان سے پوچھ کر رائے لے کر فیصلہ کرنا ہے تاکہ ان کی willingness جو unwillingness ہے نا ان کا جو ارادہ نہیں ہے وہ ارادہ بننا شروع ہو جائے ان کی willingness جو ہے وہ شروع ہونا شروع ہو جائے اور فورت جو کہ بڑی ایک ideal situation ہے کہ آپ کو ایسے followers مل جائیں جن میں ability بھی ہو جن میں willingness بھی ہو دیکھیں situation vary کرتی ہے different countries میں different situations میں different organizations میں followers different ہوتے ہیں اگر کسی situation میں دیکھیں contingency theory کا یہی تو argument ہے کہ اگر کسی situation میں آپ کے followers میں abilities بھی ہیں اور willing بھی ہیں اب وہ آپ کو تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو تو بنا بنایا جو ہے وہ سارا game مل گئی آپ کو تو does not need to do much تو اگر ایسے situation میں تو leader بڑی آسانی سے leader بنے گا بڑی آسانی سے successful ہو جائے گا کیونکہ اس کے follower میں abilities بھی ہیں اور وہ willing بھی ہیں تو یہی تو contingency theory کا argument ہے کہ situation vary کرتی ہے جس میں leader grow کرتا ہے sometimes situation جو ہے وہ leader کے حق میں نہیں ہوتی اس وجہ سے leader abilities رکھنے کے باوجود leader جو ہے وہ task orientation رکھنے کے باوجود experience رکھنے کے باوجود successful نہیں ہو پاتا abilities اور willingness for example کسی country کا اگر کوئی leader ہے اگر وہ country already جو ہے وہ developed ہے تو وہاں پر leader بڑی آسانی سے جو ہے وہ standing strong footings create کر سکتا ہے بڑی آسانی سے successful ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی situation میں کسی country میں جو country جو پہلے ہی debts جن میں بہت زیادہ debts کمپنی کنٹری نے لیے ہوں کمپنی کنٹری جو ہے وہ economically بڑی underdeveloped ہو ایسی situation میں leader کا stand ہونا leader کا situation کو handle کرنا successful ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ چار طرح کی categories جو ہے وہ situational leadership theories میں follower کے ڈسکس کی گئی ہے unable unwilling unable willing able unwilling able and willing تو ان چار طرح کی situation میں heads and blanchard کی بڑی بڑی positive contribution ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس situation میں کیسا leader کو behave کرنا چاہیے تو یہ تو تھی بہی heads and blanchard situational leadership theories کے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ڈسکس کر لیتے ہیں although feedlers model with least preferred co-worker framework is the most researched سب سے زیادہ جس پر research ہوئی ہے وہ feedlers model ہے so it is important to look at a few other model تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم other models کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ایک model ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ ایک model آپ کے سامنے دیکھیں یہ پہ جو ہے وہ present کیا جا رہا ہے this is a model her theory کا ایک model ہوتا ہے جس میں اس کے dependent independent variable اور اس کی situation کو کیسے handle کرنا ہے وہ بتایا جاتا ہے the situational leadership theory offers a model that takes a look at the other side of equation جس میں picture کی دوسری side کو بھی جو ہے وہ show کیا گیا ہے وہ picture کی دوسری side of followers followers کی اہمیت the focus of this theory is the readiness of the followers to follow focus جو ہے وہ اس theory کا یہ ہے کہ leader جو ہے وہ followers کی جو readiness ہے جو ان کی abilities اور willingness ہے اس کو جو ہے وہ بڑی important ہے leader کی success کے لیے each follower can decide for themselves whether they will accept or reject the leader ہر follower کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ایدھر وہ اپنے leader کو accept کرے گا یا reject کرے گا if the leader is to be effective اگر leader کو effective ہونا ہے the follower must choose to accomplish the task the leader has given them اگر leader کو successful ہونا ہے تو ایسے follower چاہیے جو کہ leader نے جو task دیا ہے اس کو welcome کریں اور اس کو accomplish کریں اگر followers جو ہیں ہے وہ leader کے ہر دیا ہوئے task کو ہر دیا ہوئی assignment کو accomplish کریں گے تو ultimately leader جو ہے وہ effective ہوگا successful ہوگا the situational leadership theory look at the readiness and that defines it as an extent to which the people have the ability and willingness to accomplish a specific task situational leadership theory میں جو leader کی readiness ہے اس کو جو ہے وہ importance دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا followers میں ability اور willingness ہے یا نہیں ہے a leader should choose one of the four behaviors depending on the followers readiness if the followers are unable and unwilling to do a task اگر followers جو ہے وہ unable ہیں اور unwilling ہیں task کو perform کرنے کے حوالے سے the leaders need to give a clear and specific direction and if they are unable and willing اور اگر وہ unable اور willing ہیں تو leader کو کیا کرنا ہے high task orientation show کرنی ہے تاکہ ان کی abilities میں اضافہ کیا جا سکے تو compensate the follower lack of ability کہ جو followers میں ability نہیں ہے اس کو compensate کیا جائے تاکہ ان کی abilities میں اضافہ ہو سکے and the high relationship orientation to get them buy into the leaders desire اور ان کو جو ہے وہ آپ نے inspire کرنا ہے ان سے اچھے relation بنانے ہیں تاکہ وہ followers جو ہیں وہ leader کی desire کے مطابق buy into جیسا leader desire کرتا ہے وہ ویسا ہی کریں if the followers are able and unwilling the leader need to use a supportive and participative style اگر آپ کے follower ability رکھتے ہیں لیکن وہ willing نہیں ہیں تو leader کو کیا کرنا ہے supportive ہونا ہے and participatory style use کرنا ہے and if the both اگر یہ دونوں صلاحیتیں دونوں characteristics دونوں extends ہیں وہ followers cover کر رہے ہوں مطلب ان میں ability بھی اور willing بھی ہوں the leader does not stand کر لیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اپنا lecture wind up کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے حامل ناصر ہوں لزاکم اللہ خیرہ